اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی انجم ناظرین آج میں موجود ہوں ڈسک لیا کے شہر چوکازم میں اور آج میں عوام سے کروں گا عید کے بارے میں سوالات اور آپ سب کو سپیشل پاکستان کی طرف سے دلی عید العذاب مبارک ہو تو آئیے چلتے ہیں پبلک کی طرف اسلام علیکم وآلیکم انکل جی آپ کا نام غزار حسین غزار حسین صاحب آپ کی عید کیسی گزری ناظرین دیکھیں آپ یہ سن سکتے ہیں بھائی غزار کی آواز کہ بلکل ان کی جو اس بار جو ہے بہت ہی مشکل سے گزری حکومت لاکڈون کی وجہ سے بہت پرشانی روزگار بلکل بند ہو گئے ان کو دھیاری سے نہیں بھی اچھا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کیا صحیح اس بار جو حکومت نے کیا کوئی نہ کوئی نہ جی غریب بندے ہیں غریب نہ دھیاری نہ کوئی شہ اچھا جی دھیاری بھی آپ کی نہیں لگ رہی کوئی شہ لپیات کی دو دن لپ گے دو دن لپ گے دو دن لپ گے دو دن لپ گے توسی ان کی پیغام دینا چاہتے ہو ناظرین یہ پیغام دے رہے ہیں ان کی آئیے ایک آواز ہے یہ پیغام دنے لپ گے حکومت نے اس بار غریب عوام پر اتنی مشکلات کا سامنا اور اتنی مہنگائی کر دی کہ چلیں مہنگائی تو ہو گئی لیکن یہ ہے کہ ان کو روزگار بلکل نہیں میرا کیونکہ مہنگائی ہوگی تو لوگوں کے کام بھی بلکل بہت سلو ہو جائیں گے اگر مہنگائی کام ہوگی تو ہم کام بھی کروائے گی ان کی روزی بھی کھلی ہو جائے گی بہت بہت شکریہ سار السلام علیکم سار آپ کا نام نور محمد صاحب نور محمد صاحب آپ یہ بتائیں آپ کی عید و لزاک کیسی گزری تو آپ کیا کہنا چاہیں گے پچھلی عید کی نسبت اس بار کیا فرق دیکھتے ہیں آپ اس بار لوگ ڈون بھی تھا اور کرونا ویرس نے پورے پاکستان کو کیا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا لیکن اب یہ کیا کہیں گے کرونا ویرس کی وجہ سے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور یہ عید کیسی گزری جو کچھ بھی ہو اس کے باوجود بھی بہترین عید گزری ہے ماشاءاللہ آپ یعنی کہ آپ نے قربانی کی جی بلکل آپ حکومت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اس عید پر کیا آپ کی حکومت یہ اس کا دوسرا سال تھا اس بار کیا یہ ہے کہ صحیح تھی حکومت کی پولیسیز کے اس بار کچھ آپ کو نظر آئی جی بلکل اچھی ہے لیکن عمران خان خود تو بلکل اچھی ہے جو ان کی قبینہ ہے وہ ان میں جو ہے مسئلہ ہے جو ہی بھی ان میں ہے وہ کچھ اچھی ہیں غریبوں کا خیال کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں لیکن جو وہ کہتے ہیں ان کی قبینہ جو خراب کر رہی ہے وہ ہی کر رہی ہے ناظرین ان کا یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بلکل اونیسٹ انسان ہے بلکل ایماندار انسان ہے لیکن ان کے پیچھے جو ان کی قبینہ ہے ان کے وزراء ہیں وہ لوگ ان کو تھوڑا سا مسئلہ مسئلہ کا سامنے ہیں وہ لوگ جو ہے اپنی وہ کرپشن کے حوالے سے تھوڑا سا وہ چلیں ٹھیک ہے سار بہت بہت شکریہ جاربان اسلام علیکم جناب آپ کا نام نئی میدر نئی میدر صاحب آپ یہ بتائیں آپ کی عید کیسی گزری ماشاء اللہ سے آجید کا دوسرا دن الحمدللہ بہت سونی گزری ہے آج دوسرا دن ہے بہت اچھی گزری اچھا آپ نے عید پر کیا چیز قربانی کی آپ بکرا ماشاء اللہ سے اچھا آپ یہ بتائیں کہ پچھلی بار بھی آپ نے قربانی کی ہوگی ہر سال وہ تو شکر وہ تو آپ کرتے ہیں لیکن اس بار ریٹس کیا تھے اس بار کو فرق پڑا بکرے کی قیمت میں بکرے کی قیمت میں فرق پڑا یا نہیں پڑا لیکن غریب آدمی کے لیے کوئی بھی سوچ نہیں رہا اس کی کوئی بھی وہ نہیں ہے اچھا اب اگر ایک دکاندار ادھر سے آٹا لے کے جاتا ہے تھیلی آٹھ سو روپے کی وہ پرچون بیچ رہا ہے بارہ سو روپے کی اس تھیلی کو وہ بارہ سو روپے کس کی ایڈیو میں سے نکال رہا ہے نکال تو ان مزدوروں کی مزدر ہے نا جو رکشے چلا رہے ہیں ڈکانداروں کے خلاف کو اتجاج کرے آپ یہ چکی مالکان اٹھا مہ گہ دے رہے ہیں اس چیز پہ حق بنتا ہے کیوں کہ وہ ترونجہ سو روپے کییکن اس وقت وہ ترونجہ سو روپے کنک لے رہے ہیں بوری وہ ساتھ روپے اٹھا دے رہے ہیں ان کا حق بن رہا ہے جو ترونجہ سو روپے لگا کے وہ اپنا تریز کمارے ہیں نا تو لیکن سٹا کیا جو وہ دن با دن غریب آدمی کو کیوں لوٹ رہا ہے اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار عید پر غریب آدمی کو بہت سارا جو ہے کہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے اور حکومت کی پولیسز کی وجہ سے آپ لوگ بہت پرشان ہیں اس میں حکومت کا کوئی وہ نہیں ہے لیکن اس میں ہماری ذلہ انتظامیہ کا وہ ہے اس میں اب ہی ریٹس آٹے کے ریٹس جو کرے ہو وہ دکان داروں نے کرے ہوئے ہیں وہ کسی اور نے تو نہیں کرے ہوئے نہیں ریٹس تو حکومت بناتی ہے نا یہ حکومت کا ریٹ نہیں ہے اب یہ حکومت کا ریٹ ابھی ادھر جا کے کسی بھی دکان پر پوچھ سکتے ہو آپ کسی بھی دکان پر پوچھ سکتے ہو کسی بھی دکان پر جا کے پوچھ پتا کرو آٹھا پچوانجا رپے، ساٹھ رپے یہ مل والا آٹھا پچوانجا رپے آم دکاندار بیچ رہا ہے چلیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن یہ جو دکاندار ہیں ہماری جو زلہی انتظامیہ ادھر کی زلہی انتظامیہ کی ناہلی ہے جس وجہ سے وہ دکاندار اسے اس چیز کا نوکہ کیسے کیوں نہیں لے زلہی انتظامیہ کا ان کو شکایت ہے تو میں ڈی پیو سکے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کے آواز کو سنا جائے بہت اگر آٹا ہماری حکومت ادھر لیتی ہے نا یہ دکاندار لے کے جارے چالیس روپے کلو بیتالیس روپے کلو آٹھ سو آٹھ سو روپے کا تھیلہ لے کے جارے بیس کلو ہڑا اب یہ دکان پر بیچ رہے چلو جہاں کیا یہ مہنگائی عید کی وجہ سے کی گئی ہے نہیں عید سے پہلے بھی ہے یہ سب یہ عید سے پہلے کی ہے اچھا جی عوام جو ہے مہنگائی کی وجہ سے بہت پرشان ہے ناظرین یہ ہمارے بھائی تھے انہوں نے اپنی دل کی آواز نکالی اور اپنے دل کی براہ سے ہمیں بتائی بہت بہت شکریہ اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم جناب آپ کا نام محمد عرشد محمد عرشد صاحب آپ یہ بتا ہے آپ کی عید کیسی گزری بہت اچھے گزری اچھا قربانی کی آپ نے بیلکل کی ہے ماشاء اللہ سے تو کیا دیکھتے ہیں اس پر آپ کو کتنا فرق محسوس کر رہے ہیں پچھلی قربانی سے اور ریٹس کے حوالے سے اور قربانی کے حوالے سے لیکن ہے جی اخیر ہوئی بھائی اچھا آپ کی مٹھائی بھی رکی اچھا جی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بار لاکڈاؤن اور حکومت کی پلیسز کی وجہ سے آپ کی مٹھائی کا کام بھی جو ہے بلکل ہی ڈاؤن ہو گیا ہے تو پنجاب حکومت نے جو چانک لاکڈاؤن کیا اس کے حوالے سے آپ کہتے ہیں وہ تو ٹھیک یا پہلے دکانے بند ہو گی تھی بعد میں مخلوق نے آنا جانا چھوڑ دیا کہ اب کیا لینے جانا ہے شہر لاکڈاؤن ہے اسی لیے وہاں سر ادھر پڑ گیا اچھا اور بتائیں اچھا جی تو میں یہ آپ سے سوال کروں گا کہ اچانک یہ فیصلہ کیا گیا اور عوام اپنے چیزیں بھی لے آئی تھی اپنا مال بھی لے آئی تھی بیچنے کے لیے اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے حکومت کی پولیسی یہ ٹھیک تھی بلکل ٹھیک تھی آپ خوش ہیں اس سے لاکڈاؤن سے تو آپ اور لاکڈاؤن ہونا چاہیے میرا تکھیال ہے ساڑھی جانا واسطے ہی کافی ہے انہیں کافی ہے سارم تو عوام کا آپ نے رد حمل سن لیا عوام بلکل نچوڑ لیا گیا عوام کو عوام کی ہڈیاں نچوڑ لے گئی ہیں آپ عوام بلکل آپ کو پتہ نہیں ہے آپ بھی تو اسی بلکل مہنگائی ہے سستا کام ہے حکومت کا لاسٹ ٹیج ختم ہو گیا جیسے کہ آپ نے دیکھا انہوں نے اتجاج بھی کی جس وجہ سے لاکڈاؤن تھوڑا سا اوپن بھی ہو گیا اتجاج کی ویسے یہ بتائیں نو تو آپ کو بھی تو پتہ پہ مہنگائی ہے یا سستا کام ہے اگر سستا کام ہوتا تو مٹھے ہی نہ بھی کتی کوئی اور سودہ نہ بھی کتا ہے ٹھیک ہے یہ اور سودہ کونسا مسئلہ ہے دیکھو جی وہ فروڈ کی ریڑی بھری ہوئی ہیں لیکن سارے کی بات آپ کر رہے ہیں سارے کی بات بہت بہت شکریہ اسلام علیکم بہت علیکم اسلام سر آپ کا نام محمد رمضان اچھا محمد رمضان صاحب آپ یہ بتائیں آپ کی عید کیسی گزری ساری اید کیسی گزرنے آئی بہت پریشانی ٹینشن ہے ساری عوام دن آلی گزری زیدہ کی پہلی قربانی ہے جو میس کیتی ہے اپنی ہوش آواز ہے قربانی میس ہی قدی نہیں اچھا تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس دفعہ جو حکومت نے لاکڈون کیے اور بہت ہی مہنگائی زیادہ کر دی عوام کی پہنچ سے زیادہ کر دی تو جس وجہ سے آپ اس بار آپ کی قربانی میس ہوگی تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ نیکسٹ آپ انشاءاللہ قربانی کریں تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کی پلیسی جو چل رہی ہیں آپ کیا کہیں گے سارا حکومت دی پلیسی تو مراد ہے کہ پہلے لاکڈون دو مہینے پہلے مکمل ٹرانسپورٹ باندھ رہی ہے اس بعد لاکڈون کو جی علاقے سیل کیتے ہیں جنہ دی وجہ تو سواری ہائی گوئی نا کاروبار سارا نظام ڈامہ ڈھولی ہے یہ تھے سارے چودہ پندرہ ٹائم ستارہ ٹائم مہیندیان اتھے راتی کدھی ہیک ٹائم کدھی دو ٹائم کدھی ترہ ٹائم اس لیے تو سارے نظام گھردی سرکولیشن بھی چلا ہونے بہت مشکل ہوگی ٹھیک ہوگی سار وہ تو ٹھیک ہے لیکن ایک شکایت ہے کہ آپ نے قرائے بہت بڑا دی آپ کی کمپنیوں نے جس وجہ سے اور عوام کو سیٹ بھی نہیں ملتی تھی اور وہاں چھت پر وہ بھی پورا قرائے بھر کہتے تھے چھت پر بیٹھ کہتے تھے کھڑے ہو کہتے وہ بھی پورا قرائے بھر کہتے تھے اس حوالے سے اور وہ بھی ڈبل کرائے تو اس سے آپ مجھے بتائیں سار دیکھو نا جس ٹائم ایک تو پہلے گھڑیاں جا گئی ہیں بلکل خالی گئی ہیں اس سیٹر رہی ہیں اوورلوڈنگ ہوئی کوئی نہیں اسی وجہ تو دیکھو اکتی نو یکم نو کرایا ہے ڈیزل پٹرول بات ودا جیتا ہے پہلے گھٹایا ہے جس ٹائم گھڑیاں لاغڈون ہیں گھڑیاں کھڑیاں رہے ہیں اس ٹائم ڈیزل پٹرول سست آئی جس ٹائم گھڑیاں روڑتے آئی ہیں اس ٹائم ڈیزل پٹرول بات گئی توسری سمجھو کہ اپنا کھاتا پورا کیتا ہے اساں کھاتا کیا برابر کرنا ہے یہ ٹرانسپورٹر حجی بھی خسارے جائے نہیں وہ تو انشاءاللہ میں پتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دو ماہ سے بلکل گاڑی پییا جام رہا گاڑیاں ٹائر کھڑے رہے جس ٹائر بھی ڈیمینج ہو سکتے ہیں سننا ہے کہ کھڑی رہے گاڑی تو سر کھلوتی گھڑیاں دے اکثر زیادہ نقصان ہوئے نمیاں گھڑیاں زیرو میٹر گھڑیاں جڑیاں روڑتے چڑیاں نونا دے ٹائر کیا انجن کیا ہر چیز تک کام نکلے ٹھیک ہے دوسرا آپ عید کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے سر پیغام کیا عمام کو عمام نو اگر نبی دعا کریں کہ اللہ پاک اس مسئیبت مشاکت تو رب بچاوے تاکہ اس موزی مرض دوں کرونا اگر ہے یا نہیں ہے یا اللہ لو ہیں یا حکومت لو ہیں دعا اگر نہیں چاہی دی کہ اللہ پاک اس مسئیبت نوٹا لے تاکہ کوئی نظام صدح پدرا ہوئے عمام یقین کرو روٹی کھا مانتوں میں بہت تانگ ہو گئی اسلام علیکم والیکم اسلام سر آپ کا نام محمد وسیم آپ سب دوستوں نے دیکھنا ایک جیسی لوگ منائی ہوئی ہے بھائی ہیں ماشاءاللہ سے بھائی ہیں آپ اللہ پیار آپ لوگ کا اور سلامت اچھا آپ نے جی لوگ منائی ہے کیسے عید گزری ہے بس الحمدللہ بلکل اچھی گزری ہے دوستوں میں گھروں میں میرا نام محمد واجید مجیب پریم نام سلمان ماشاءاللہ آپ کی عید بہت اچھی قربانی کی تھی ماشاءاللہ آپ نے قربانی کی لیکن پچھلی عید کی نسبت اس بار آپ کیا دیکھتے ہیں کہ شاپنگ میں کوئی مہنگائی کے حوالے سے دیکھتے ہیں جس بار آپ نے کام شاپنگ کی یا پھر اتنی شاپنگ کی لیکن اس کے جو ریٹس سے وہ زیادہ تھے اپنے حساب سے نا شاپنگ کی ہے جو ہمیں اچھا لگ ہے کہ جو ڈنگر ہے وہ بھی ہم نے الہمدلہ لیا تھوڑا سا مہنگا لیا مگر لے لیا تو کپڑے بھی الہمدلہ لے لیا لوگ تو آپ کی بہت اچھی ہے بہت مہربانی اچھا آپ کی عید کیا سکتے ہو رہی ہے ایک دم ماشاءاللہ تو کوئی پروگرام کیا تھا کچھ دکھا بوٹی یہ وہ وہ صبح سے لے کے کھا 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 گے گئے ہیں کیا کیا ڈیش بنائی چلیں یہ تو بتا دیں ٹکیاں بنائی تھی اور ٹکیاں اور ٹکے اور گوش کی کڑائی آپ نے کھائی ہے اور ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ صحت ماند لگ رہے ہیں پیٹ بھی لگ رہے ہیں پولڈ رنکس بکرہ پیئے ہیں درکس کھڑے ہیں ڈاکٹروں تو منع کرتے ہیں نہیں کام منع کرتے ہیں خازم ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں تو گیتے ہیں جو گوش کے اوپر سے پولڈ رنکس نہیں پینی چاہیے تو آپ نے تو پھر بھی پی لی بس یار پیٹ پھول جاتا ہے پھر حازم کے لیے نہیں کوئی پیٹ وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں منا واشرو مانا جانا نہیں کبھی کبھار بن جاتا مگر اتنا زیادہ نیچائز بار کسی کا مسئلہ تو نہیں منا گوش زیادہ کھا لیا ہو نہیں نہیں الحمدللہ ہم بہت خوشی سے آپ سے بات کر رہے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگ رہے ہیں تو عید سے ہم الحمدللہ بہت زیادہ خوش ہیں جیسے کہ نہیں یہ عید اور جو پچھلی عید تھی اس کی نسبت کچھ فرق نظر آیا تو وہ آپ ہمارے کمیٹس کر دیں فرق یہ ہے کہ ہماری عوام کو تھوڑا سا شوپنگ کرنے کا موقع دیا ہے اور عید پڑھنے کا بھی موقع دے دیا ہے تو عید کی خوشی بھی ابھی بھی آپ کے سامنے جو نظام ہے دیکھ لیجئے گا آپ بھی دیکھ رہے ہیں مگر جو وہ پہلی تھی اس سے زیادہ بھی بہت فرق ہو گیا اچھا کرونا ویرس کی وجہ سے پارکس بند ہو گئے تفری مقامات بند ہو گئے تو آپ لوگ اس حوالے سے کوئی تھوڑے سے اپسٹ ہے مینٹلی طور پر کوئی کمپلین ہے حکومت کی طرف سے یہ تو وبا جو آئی ہوئی تھی یہ تو پوری دنیا میں پاکستان پر بیسل کیا تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے ہمارے یہ کہنا ہے کہ ہر ملک اپنے ملک کی حفاظتی کے لئے ہر چیز لوگ ڈاؤن وغیرہ کیا تھا کیونکہ وہ ہماری سیفٹی تھی وہ ہماری حفاظت تھی جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ دے وہ ان کی بے وکوفی ہے دیکھو جی یہ وبا ہے یا یہ حقیقت ہے وہ اللہ جانتا ہے ہمارا فرض ہے کہ ہم سنت مطابق چلیں اور اپنی حفاظت کریں اس کی وجہ سے ہمارے دوست جو مسلمان ہیں ان کی بھی بہتری ہو جائے گی ہمارے ملک کی تو آپ لوگ حکومت جو کر رہی ہے اس پر بلکل متفق ہے جی جی الحمدللہ مگر یہ ہے تھوڑا ہمیں اس بار فکر ہے کہ جو اللہ کے گہرتے وہ بند کیے گئے ابھی یہ جو مہنگائی ہے آپ کے سامنے وہ تو پھر ایسو پیز میں آ جاتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسو پیز ہونی چاہیے تو وہ تو چلیں ایک اس کی وجہ سے ہونی چاہیے نہیں الحمدللہ ہم گورنمنٹ سے یہ ہی کہیں گے کہ تھوڑا سا مہنگائی سے تھوڑا سا پریز کریں باقی ہم الحمدللہ خوش ہے گورنمنٹ کے ساتھ ہے ماشاء کیونکہ ہمیں بہت اچھا لگے اچھا جی یہ چار دوست چار بھائی بلکل ایک جیسی لوگ ہمارا کیمروین دکھا دے یہ بہت خوش ہے اور عید بھی ان کی بہت اچھی گزری انہوں نے تکہ بوٹی اور بہت سی ڈیشیز بنائی اور کھائی بھی ہے اور انجوائے کیا ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ سپیشل پاکستان آپ کو عید مبارک کہتا ہے اسلام علیکم والیکم سلام سر آپ کا نام رانا محمد جمیل سوری سر رانا محمد جمیل جی رانا جمیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا سپیشل پاکستان کی تیم آپ کو عید مبارک کہتا ہے تو آپ سنائے آپ کی عید کیسی گزری الحمدللہ جی بہت پیاری عید خوزری ہے اچھا قربانی کیا آپ نے ماجون جی جی قربانی کیا اچھا تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس عید میں اور جو پچھلے سال جو عید آئی تھی کرونا ویرس بھی لاگ ڈون بھی بہت سے معاملات مہنگائی بھی اس سوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کچھ فرق پڑا ہے کچھ محسوس کرتے ہیں آپ بہت زیادہ فرق پڑا بھئی نظام زندگی تباہ کر کے رکھتی ہے کرونا ویرس نے جو ہے مہنگائی کا اتنا توفان برپا ہے ہر چیز اتنی مہنگی ہوگی ہے جو عوام کی خرید کی طاقت ہے وہ جواب دے گئی ہے اچھا تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس بار جو ہے بہت مہنگائی تھی اور عوام نے کام شوپنگ کی جس وجہ سے اور بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بھائی کام کی بات کر رہے اور نہ ہونے کے برابر شوپنگ تھی اچھا آپ بزنس کیا کرتے ہیں میرا انڈوں کا بزنس ہے بھئی اچھا ایک کا بزنس جانے کے کچھ فرق پڑا ہے کتنا فرق پڑا ہے لاگ ڈان کی اور اس کو جیسے بھائی پہلے تو ریٹوں کی بات بتاتا ہوں کہ اس موسم میں ریٹ جو ہے بھائی تیس پر انڈے کا ہوا کرتا ہے اس وقت سینٹی سو اسی پر ریٹ ہے اچھا تو کافی فرق پڑ گیا یعنی کہ آدھے سے زیادہ فرق پڑ گیا آپ کہتا ہے کہ حکومت کی پولیسز جو ہیں وہ بلکلی بہت لو جا رہی ہیں یعنی کہ وہ کسی بھی حکومت کی تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے حکومت کرنا کیا جاتی ہے ابھی تک تو اس کو ڈریکشن کے نہیں پتا چاہ رہا دو سال کے اندر ہمیں پتا نہیں چلا ابھی کرنا کیا جاتی ہے حکومت حکومت کی پولیس ہی کیا ہے اچھا تو عمران خان صاحب خوش ہے دیکھ خوش خان صاحب تو ہمارے ایک محترم لیڈر ہیں ان کی ہم اپریشیئر کرتے ہیں لیکن ان کی کبینہ کے جو لوگ ہیں ان کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی وہ ان کیسے مشورے دے رہے ہیں کیا کھنا جاتا ہے اچھا تو آپ لوگ کو شکایت عمران خان سے نہیں ہے ان کے مشیروں سے تو جی ناظرین جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں خان صاحب سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن جو انہوں نے مشیر رکھے ہیں وزیر رکھے ہیں وزراہ ہیں اس وجہ سے یہ لوگ بہت پرشان ہیں تو کیا آپ آج عید کی شاپنگ کرنے ہیں یا بیکرس وے ہم شاپنگ کے قابل ہی نہیں رہ گئے شاپنگ کے کرنے ہیں چلیں بہت بہت شکریہ تو جی ناظرین آپ نے دیکھا جو قوازم کی عوام نے عید کے حوالے سے کمنٹس دیئے اپنے اپنے اظہار خیال کیا تو اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ ہم ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کو پھر سپیشل پاکستان کی ٹیم کی طرف سے دیلی عید مبارک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ